منظور اور پسمادہ طبقوں کی بحالی کے لیے احساس پروگرام کے متعدد منصوبے جاری ہیں اس پروگرام کے تحت یتیم خانوں میں موجود بچوں کی بہتر کفالت کے لیے سہولتیں فراہم کی جارہی ہیں اس بارے میں دیکھتے ہیں شاہروخ شفی کی یہ ریپورٹ نئے پاکستان کا غریب دوست پروگرام احساس پروگرام کامیابی سے جاری ہے ملک بھر میں یتیم خانوں میں یقصہ سہولیات اور بہتر کفالت فراہم کرنے کے حوالے سے دستویز کی افتتاحی تقریب اسلامباد میں ہوئی وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے تخفیف غربت سینیٹر سانیہ نشتر نے منموم بورڈنگ سٹینڈرز کے تحت ملک بھر کے یتیم خانوں میں یقصہ سہولیات کی فراہمی ممکن ہو پائے گی پرائیوٹ سیکٹر میں جو یتیم خانے چلتے ہیں ان پہ بھی احساس کے دائرے کار میں توجہ دی جائے گی جتنے بھی یتیم خانے پاکستان میں چلتے ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہوں چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے ہوں چاہے وہ احساس کے دائرے کار کے نیچے ہوں یا وہ انجیوز خود چلا رہی ہوں ان میں ایک ہی قسم کے سٹینڈرز ہوں پبلک پرائیوٹ یتیم خانے کی مشاورتی دستویز میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ملک بھر میں موجود یتیم خانوں میں بچوں کی تعلیم اور کھیلوں کی سرکرمیوں کا موثر انداز میں انعقاد کروایا جائے ہماری ٹوچرز بہت اچھی تعلیم دیتی ہیں ہمیں بہت ہمیں کنفیوز نہیں ہونے دیتی ہیں بہت اچھا ہمارا رول چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور خوبیب کی محبت و شفقت سے ان کی محنت سے پاکستان میں تین سال سے تائکوانڈو میں چیمپئن ہوں اور کوریا سے بلیک بلٹ ہوں بہت اچھا وہ تو ہمارے اس سے بھی اچھے جسا ہم سوچ نہیں رکھ سکے لیکن اس سے بھی زیادہ اچھے بہت فسلیٹیز ہمیں دی جاتی ہیں وہاں پہ حکومتی اقدامات اور مشابت کے بعد مختلف نجیداروں کی معاونت سے چلنے والے یتیم خانوں کے طلبہ بھی اب زندگی کی دور میں کسی سے کم نہیں اکرام یتیم کرنا ہر حکومت کا فرض ہے مینیمم بورڈنگ سٹینڈر مراتب کرنا حکومت کا ایک خوشائند اقدام ہے شاروخ شفی پاکستان تیلمی نیوز اسلامباد